السلام علیکم دوستوں میں ہوں عبد المعز اور آپ دیکھ رہے ہیں عبد المعز وال دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو انڈیا کے بارے میں کچھ فیکس بتاؤں گا دوستوں انڈیا اور پاکستان دونوں ہی خوبصورت ہیں دوستوں دونوں ملکوں میں کوئی نہ کوئی حبی پائی جاتی ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو انڈیا کے فیکس بتاؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈاون ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو سب سے پہلے لائک کر لیں اور سبکرائب کریں عبدالمویز ورل کو اور بیل ایکن پریس کرنا نہ بولیے گا تاکہ میری آنے والی لیٹس ویڈیو بات سانی اب تک پہنچ سکے نمبر ٹین ویڈیٹیرینز دوستو ویڈیٹیرینز وہ لوگ ہیں جو گوش نہیں پسند کرتے پھر سبزیاں کھاتے ہیں دوستو پوری دنیا میں سب سے زیادہ ویڈیٹیرینز انڈیا میں پائی جاتے ہیں دوستو تقریبا ساری انڈیا ہی سبزیاں دالیں چھوک سے کھاتے ہیں بہت کم لوگ چکن گوش وغیرہ کھاتے ہیں نمبر نائن انگلیش سپیکنگز دوستو انڈیا دنیا کی دوسری لارجس انگلیش بولنے والی کنٹری ہے یو ایس اے کے بعد دوستو ایک سو پچیس میلینز سے زیادہ لوگ انگلیش بولتے ہیں اس کے علاوہ انگلیش انڈیا کی بائیس زبانیں ہیں اور یقینا یہ فیکس زبردست ہے دوستو ان کا سینٹنس بھی مختلف ہوتا ہے نمبر ایٹ اس لینڈ دوستو یہ جو اس لینڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی انڈیا میں موجود ہے دوستو انڈیا میں ایک اس لینڈ ہے اور یہ ایک سو میلینز سال پہلے تھا اور ہماری جو کہ دنیا کی سب سے بڑی اور چھوٹی پہاڑی ہے اور اس کے علاوہ نپال کینچی جنگا کی سب سے بڑی ماؤنٹن ہے نمبر سیوان انڈس ریور دوستو انڈس ریور کا نام سے ہی انڈیا کا نام رکھا گیا دوستو آپ سب جانتے ہوں گے کہ انڈس ریور پاکستان انڈیا اور چائنہ سے گزرتا ہے دوستو اس کا پہلا نام سندو تھا نمبر سیکس کبڑی میچ دوستو آپ کو یہ جان کا کافی حیران ہوں گے کہ انڈیا کبڑی کے ہر ورل میچ جتا ہے دوستو یہ پانچ من کبڑی ہے اور اس کے علاوہ انڈیا وومن بھی کافی میچ جت گی ہے نمبر 5 ڈائیمنڈز دوستو انڈیا میں ڈائیمنڈز کی پروڈکشن سب سے زیادہ ہے دوستو اور یہ 18 صدی سے ہے دوستو جب انڈیا اور پاکستان الگ ہوئے تب بہت سی چیزیں انڈیا کے پاس اور بہت سی پاکستان کو ملی انڈیا کے پاس تاج میل آیا اور پاکستان کے پاس لاہور کی ساری جگہ آئی اس طرح انڈائیمنڈز پروڈکشن انڈیا کو ملی دوستو منی بارڈر میں سب سے زیادہ ڈائیمنڈز ہوتے ہیں اور وہ ہر سال تین ملین تک ڈائیمنڈ کیرٹس دیتے ہیں نمبر 4 گائیں دوستو گوشت ہر کوئی پسند کرتا ہے اور اگر آپ بھی گوشت کے لور ہیں اور مسلمان نہیں ہیں تو آپ کے لئے بھی یہ زبردست فیکٹ ہے کیونکہ انڈیا میں کاؤ کو زبا نہیں کیا جاتا کیونکہ ہندو مذہب اس کو جرم مانتا ہے نمبر 3 تاج مال دوستو تاج مال تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا مگر آج ایک اہم بات جو کہ آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تاج مال کی دیواریں آجتہ آجتہ سفیز سے ییلو ہوتی جا رہی ہیں نمبر 1 مجسمان دوستو انڈیا میں دنیا کا سب سے بڑا سٹیچو موجود ہے اس مجسمے کی ہائٹ 600 فیٹ ہے یعنی 182 میٹر ہے دوستو یہ سٹیچو ان کے لیڈر کا ہے جو کہ گجرات میں واقع ہے ہاں تو دوستو آج کی میری ویڈیو آپ کو کسی لگی امید کرتا ہوں کہ اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے لائک شیئر اور سبکرائب کرنا نہ بولیے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ